موسیقی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا یہ ہو بلکل ٹھیک ہے خوش ہے اور مزے میں ہے میری تھوڑی سی طبیعت خراب ہو گئی تھی تھوڑا گلا وگرہ بیٹھا ہوا ہے اور تھوڑا سا گلے میں درد ہو رہا تھا تو میں نے اس وقت سے یہ پار ٹو جو ہے نا نہیں ابھی اپلوڈ کیا تھا کیونکہ وہ اس اوبر نہیں کر سکی تھی تو یہ جو آپ نے لاسٹ ریڈیو دیکھی تھی جس میں میں نے میٹ پائی بنائی تھی اسی کے بعد کا ٹائم ہے تو کارپور سے سمان آ جو گا تھا اور سب سے پہلے ایزی مجھے یہ لگتا ہے کہ میں کاؤنٹر ٹاپ پر رکھ لیتا ہوں اس کے بعد پھر سمیٹ لیتا ہوں تو آج میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں کہ یہ جو بیگز ہیں ان کو ہم کس طرح سے نا اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں میں نے کہا کیا کہ اس بیگ کو فولد کیا ہے ڈیفرنٹ فولد دے کے نا ایک میجرمنٹ ایک قسم کے بنا دیا الائن کر لیا اور اس کے بعد میں نے اس کو اندر کی طرف فولد کر لیا تو اس طرح سے اتنا اچھا سے کئی کنٹینر بن جاتا ہے اور اس کے اندر آپ اپنے جو بھی سبزی وغیرہ رکھ سکتے ہیں میں دیکھوں گی اگر کار فورد سے مجھے چھوٹے چھوٹے سائز کے اگر اس طرح کے بیگز ملے تو سامان وغیرہ ان میں آیا تو پھر میں فریج میں جو میری سبزی فروٹ وغیرہ ان کو بھی میں اسی میں ڈال کے رکھ لیا کروں گی تو سارے علو وغیرہ میں اس میں ڈال دیئے ہیں اور دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے نیٹ سا لگ رہا ہے ویسے میں نے فائل لگائی ہوتی ہے لیکن یہ جو پیپر بیگز ہیں یہ بہت ایزیلی ری یوز ہو سکتے ہیں اور بس یہ کام ڈن ہو گیا ہے آج میں بناوں گی چوکلیٹ آمنڈ کوکیز اور جو بہت مزیک بنتے ہیں بہت ہی مزیک بنتے ہیں تو یہ میں نے بادام لیا ہوا ہے بغیر چھلکے کے اور ان کو میں گرائنڈ کر لوں گی گرائنڈ کرنے کے لئے میں بلینڈر یوز کر رہی ہوں بلینڈر بیسٹ رہتا ہے اگر آپ اس میں کوئی بھی لیکوڈ ڈالیں گے تو پھر پروپر سموڈی یا بلینڈ ہو کے مطلب ایک پیسٹ بن جائے گی اگر آپ اس میں لیکوڈ نہیں ڈالیں گے تو پھر یہ پاودر بن جاتی ہے چیزوں کا تو اس کے نبس میں جلدی سے بادام کا پاودر بنا لوں گی یہ کوکیز اتنے مزیک ہیں اگر آپ نے یہ بادام والا پارٹ سکپ کرنا ہوگا تو آپ وہ بھی سکپ کر سکیں گے سمپل چوکلٹ کوکیز بنا لیں وہ میں آپ کو آگے طریقہ بتاؤں گی تو میں نے لیا ہے روم ٹیمپریچر پہ بٹر اور ساتھ میں یہ پاودر شگر لیا ہے چینی بھی اگر آپ کے پاس پاودر شگر نہیں پڑی ہوئی ہے تو چینی لے کے اس کو پاودر بنا کے رکھ لیں اسی طرح بلینڈر میں تو اس کو میں مکس کر رہی ہوں اور مکس کرتے کرتے کہ سمودھ سی پیسٹ بن جائے گی جب اچھی تا سے بٹر انکورپریٹ ہو جائے گا چینی میں یہ دیکھیں جی سمودھ سی پیسٹ بنا لی ہے اور بس اس کے اندر اب ہم ڈال دیں گے اگر یہ انڈا میں نے بیٹ کر کے رکھا ہوا ہے اور انگریڈینٹس اور کونٹیٹی ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی میں نے یہ بھی گرامز میں دے دیا بٹ میں کوشش پوری کر رہی ہوں میں نے جو اپنی بیکنگ کلاس آپ سے شیئر کیا ریسینٹ جس میں فروسٹنگ بنائی ہے تو اس میں میں نے آپ کے ساتھ کپ میجیمنٹ بھی شیئر کیا لیکن یہ ویڈیو آلیڈی میں بنا چکی تھی اس کی میں نے شیئر نہیں کیا کیونکہ میں نے میجیری نہیں کیا کہ گرامز کپ میں ڈال ڈال کے کتنے بنیں گے سو نیکس ریسیپیز میں میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو دونوں میجیمنٹس دے دیا کروں آپ سب کے لیے میں یہ بھی کر لوں گی میرا ڈبل ٹائم لگے گا بس آپ نے ویڈیوز دیکھنی ہے اور پلیز شیئر کرنی ہے تاکہ میری محنت کا سلا ملتا رہے اچھی طرح جب اس میں انڈا مکس ہو گیا تو میں نے وینیلا بھی ڈال دیا اور اس کو بھی میں مکس کر لوں گی جس مکس کرنا آپ نے کوئی بھی اس میں کریم یا فروت نہیں بنانی جس مکس کرتے جائیں اچھے سے مکس ہو جائے اب اس میں میں نے میدہ ڈال دیا اس کو میں مکس کر لوں گی یہ جو چوکلیٹ کوکیز ہیں تھامنیل میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا اس میں درمیان والا پورشن ہے وہ آمنڈ کا پورشن ہے تو یہ ابھی اس کی پرپریشن ہو رہی ہے تو یہ میدہ ڈال کے میں نے اس میں مکس کر لیا اور اس کے بعد میں نے بس اس میں وہ بادام کا پاورڈر ڈال دینا ہے اس کو ہم نے بس مکس کر لینا اچھی طرح سے تو یہ بہت تھک سی نا ایک پیسٹ بن جائے گی اس کو سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اور اب جو چوکلیٹ کوکیز ہیں ان کی بیس تیار کر لیتے ہیں تو میں نے لیا ہے بٹر اور پاورڈر شگر اور اس کو بھی ہم اسی طرح کر لیں گے جیسے پہلے ہم نے آمنڈ والے پورشن کیلئے کیا تھا پروسس دونوں پورشن کا سیم ہے جو آمنڈ والا اس کا بھی اور چوکلیٹ والا بھی یہ ہم نے مکس کر لیا تھا نا شگر اور بٹر تو اس کے بعد اب اس میں ہم نے ڈال دیا ہے انڈا اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اور پھر اس میں جائے گا وینیلا دونوں کا میتھڈ بلکل سیم ہے اور کوئی لمبا پروسس نہیں ہے بس اس کو مکس کرنا ہے مجھے بہت اچھا سا فیل ہو رہا تھا کہ شداد بچوں کو بہت مس کر رہے تھے یہ ہوتی ہے فیملی کے ایک دوسرے کو یاد کرتے رہتے ہیں آفیس میں شداد کے پاس آج کل ورکلور بہت زیادہ ہے یئر اینڈ ہو رہا ہے تو اس میں پھر وہ ان کو لگتا ہے کہ مجھے بچوں کے ساتھ ٹائم نہیں ملا تو میں نے سوچا کہ چلیں ان کو تھوڑا خوش کر دیتے ہیں خیر میں نے یہاں پہ تھوڑا سا کون فلار میدہ کوکو پاودر اور تھوڑا سا نمک ڈال ہے بہت کوئسٹنز آتے ہیں کہ بٹر سالٹڈ ڈالتی ہیں یا انسالٹڈ تو ہمیشہ میں انسالٹڈ ڈالتی ہوں اور نمک علیدہ سے ڈال لیتی ہوں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ سالٹڈ بٹر آپ یوز تو کر سکتے ہیں لیکن کئی بار نہ اس کا سالٹ آپ کو پھر زیادہ فیل ہوتا ہے سویٹ ریسپی میں تو اس وجہ سے بہرحال باقی یہ جو دونوں میں نے بیٹر بنا لی ہیں اور یہ جو آمنڈ والا ہے اس کو میں ڈال لوں گی زیپ لاؤک بیگ میں کیونکہ اس سے ہم نے کوکی کی سینٹر میں فلنگ کرنی ہے سب سے زیادہ مزے کا کام تو اب ہونے لگا ہے کہ میں کوکیز کو شیپ دوں گی اگر آپ کے پاس اس طرح کی گیجٹس نہیں ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اسی طرح کے بنانے اس کو آپ نا کوکی دو کو جیسے بیلتے ہیں نا باریک باریک سا اس طرح بیل کے تو اس کے ایسے سرکلز بنا سکتے ہیں آپ تو یعنی کہ یہ ایجیلی ہینڈل ہو جاتی ہے بچ کے راؤنڈ راؤنڈ سے میں اس طرح سے سرکلز بناتی جا رہی ہوں اور اس کے درمیان میں جو خالی جگہ ہے اس میں ہم آمنڈ کی فلنگ کر دیں گے اچھا اب یہاں پہ میں یہ بتانا چاہی تھے آپ کو کہ اگر آپ کے پاس یہ بادام وغیرہ نہیں ہے یا اگر آپ نے وہ فلنگ نہیں کرنی ہے تو آپ سادے کوکیز بنا کے بھی سرف کر سکتے ہیں بس اس میں بھی سرکل جو ہے نا اس کو چھوٹا کر دیں یا ختم کر دیں تو ایسے یا کوکی کو شیپ دے لیں آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نا جیسے چھوٹا سا پیڑا بناتے ہیں نا بال بناتے ہیں پھر اس کو فلیٹ کریں اور اس کے اوپر فارک سے نا نشان تھوڑا سا پریس کریں تو نشان بڑے پیارے سے بن جاتے ہیں اور اس طرح بھی آپ کوکی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی کوکی شیپ کرنے کے لئے گیجٹ نہیں ہے تو اس طرح کے دو ٹوٹل بیچز بنیں گے یعنی تقریبا جو ہے نا وہ ٹوئنٹی فور کوکیز بنیں گے ڈونٹ وری ٹوئنٹی فور زیادہ کاؤنٹ نہیں ہے اتنی جلدی ختم ہو جائے نا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا سو خیر یہ آدھی فلنگ میں ٹوئلف کوکیز میں کروں گی اور پھر اس کو بیک کر لوں گی اس کے بعد پھر دوسری ٹری کو بھی ہم بیک کر لیں گے تو جب تک ہم کر رہے ہیں بیکنگ تب تک یہ برطن دھولوں گی اور ٹائم مجھے کافی ہوتا جا رہا تھا تو شہزاد کہہ رہے تھے کہ میں کام سمیٹ دیتا ہوں ساتھ ہیلپ کرا دوں تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ہیلپ کرا دیں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ آج کل بچوں کی چھوٹیاں ہیں تو بچوں کو ٹائم بہت زیادہ دیتی ہوں ان کے ساتھ سارا ٹائم گزر جائے پتہ ہی نہیں چلتا اور پھر شام کے ٹائم آفٹر نون میں بھاگ دور لگی ہوتی ہے کہ شہزاد نے آنا ہے تو کھانا بھی بنانا ہے تو یہ بھی کرنا ہے تو ویڈیو ریکارڈ بھی کرنی ہے وہ ساری چیزیں مجھے اس وقت کرنی ہوتی ہیں تو باقی بچوں کو بھی جب سکول شروع ہو جگا پھر کہاں ان کے ساتھ اتنا ٹائم ہو سکتا ہے پھر سو اس ٹائم کو ہم بیسٹ انجوائی کر رہے ہیں اور کام تو وہ ہی ہے جو بھاگ دور کر کے بھی ہو ہی جاتے ہیں جے ویڈی فائٹ ہاں ہاں سونک مرسی سنکلز ای ای ایس کو لکھا میشن ایس وی بس اس کو میں کلین کر لوں گی کچن کو بھی کیونکہ یہ بھی ساتھ ساتھ ضروری ہوتا ہے اسپیشلی جس وقت کوئی میتھے چیز کا کام کیا ہوتا اور یہ پاوڈر شگر جتنا مرضی ہم دھیان رکھیں کہ اڑے نہیں لیکن کئی نہ کہ وہ اڑتی ضرور ہے اور پھر اسی طرح ہی خوشبو سے اور پھر اسی طرح ہی خوشبو سے جب بھی آپ کوئی بیکنگ کریں یا کوئی بھی میتھا بنائیں تو اپنے کچن کو بہت اچھی طرح سے رگر رگر کے ساف کر لیں تاکہ پھر اس کے بعد میں پروبلم نہ ہو میں نے یہ ٹائم بتانا بھول گی تھی پری ہیٹ کیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو بیک بھی کیا ون سیونٹی ڈگریز پہ لوہر راڈ کے اوپر میرے اوان میں آپ پر راڈ کریں کیا ہے ایک دم سے جل جاتا ہے تو یہ دیکھیں کتنے مزے کہ یہ سینٹر میں سے سوفٹ سائٹ سے یہ بہت زیادہ کرنچی ہیں ماشاءاللہ سے میں نے پڑھا ہے میرے ملے 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 بھی اوپر میں آپ پڑھا جنگوں کو یہ دیکھیں گے میرے بچہ تھگے کیونکہ سارا دن سے کلار کر رہا تھا ہاں لیجے نیو جو فید ہے تمودے صعی کر رہے ہیں نیو مزے کے برو کیا جاند ہے کیونکہ یہاں بے ہمیدیٹی ہوتی ہے کہ پاپک کونڈ بنا کے رکھتے ہیں بچہوں کے لئے توب کو لے بالکل صعی ہے ہمیں شہدار کو ترائی کریں ملکل شہدار نیس ہے ملکل نیس ہے ہے شہدار ہاں وہ امس لئے ہمارے میں سب سے ہمارے میں گئے ہمارے میں نے اس کی طرح کیا میں نے اس کی طرف کیا مجھے ڈالے کے لئے محیر نے گھگی دے دی محیر کی کیا یا کینڈی کھا رہا ہمارے میں نے گھگی دے دی محیر کے لئے یہ کنچی ہے 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 واہ میشو دوبارہ دینا ہے واہ واہ مجھے ہم مجھے مجھے ہم ہم خطاب مجھے مجھے ہم 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 پھر وقت میں جب آپ کے ساتھ بچوں کو پھر صرفا ہے لیکن آپ کو جا رہا کریں پھر وقت میں آپ کے ساتھ ساتھ بہت ہوتے ہیں ہاں نہیں ہے مملات چاہے کے پھر ساتھ بہت ہم جا رہا ہے کیا رہا ہے کیا رہا ہے یہ واقعی ہے آپ کو رہا ہے مجھے تو یہاں تھی دینا چاہے نہیں دینا چاہے میرے بچھا چلے میں کل پھر سے اور بنا دوں گے یہ لائے لائے میں کل پھر سے اور بنا دوں گے مجھے لائے اسے جلوی سے پکڑ لگے آپ کو باستان کی دینا چاہے ہمارے کیا دینا چاہے مجھے اور مجھے تو یہ کھا ہے اسے کھا اسے مجھے یہ دینا چاہے ہی دینا چاہے سائری سارے بچ گئے ہیں ایک کنت دیکھیں وہیتے ہیں ہی چھوٹ کر ہے یہ سب چھوٹ دیکھیں میں نے وہیتے ہیں کل میں پوچھوں کہیں کچھو ٹھوک ٹھیک اچھا لوگیں بے دیں اچھا کبھی نہیں کرتے کہ ڈیر کھ زیادت میں ہیں لیکن اچھا اللہ ہاشتا ہے اچھا لکھا ہم یا یہ کھلتا ہے آمرو ، اچھا ہے اچھا میک اچھا نہیں کرتے اسی سے زیادت میں ٹھائیں اسی دیکھنے ہمان چھasing نتا ہے ان کے محل بھیا nے لگے گئے تہلی نی آپ نے بشتا دی لی نی آپ نے میرے بیٹی کی ونیلا کپکک ایتنے دیر سے نہیں آ رہے تھے ہوگا ملی ترچھویک ٹاکیج اوکے ملی دو سان ترمق ملی دو سان ترمق ہلو ارد ویڈیوڈ بیویی جو درمپسند ہے وہ پھی ایکسپریمنٹ نہ کرے ہاں مجھے مشی نے США میڈ چینج کر لیا کہ اسے بھی مٹوں نہیں چاہیے اسہیں سندھを چاہیے ہمیں اسے سمجھا رہے کہ بڑا بلا دیر سے ختم ہوگا چھوٹا بالا جلدی پسکر اسے ایک اپنی پر بھی رائنے یسے اللہ بھی رائنے یا اللہ اللہ اکی شوز سوز اکی شوز اکی شوز ایکی گھونے کہ پیجر نے وقت ہی ہم ہم ڈالو ڈالو کو ڈالو کم 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 پوری دے پوری دے پوری دے میشی شاپاہولک ہو آیا ہے یہ سارے نٹس کی ورائٹی پڑی ہوئے جیسے بار بی کیو فلیورد ہوتے ہیں یہ سموک والی جیسے پینٹس ہیں بار بی کیو فلیورد سپائسی ہوتے ہیں سالٹی ہوتے ہیں یہ چلی مکس ہے یہ پینٹس اور بادام ہیں پینٹس اور ہاں یہ چلی مکس ہے کیسے ہوں گے یہ لیمن فلیور ہے پستہ میشو سٹیپ ڈاون پلیز نہیں ひشو ondo بیشو چرے طرح Она برید ہے سنتجا موام listed بیشو منتر ہیں شایر ویبری چوکلیٹ چاکلیٹس اعتدرگ ہیں تو جانے چوکلیٹس مطب 컬�ی بیỏ شاب حالک پیم جلس سرو trim رو تدائیں اما تو ملزدہ now کیورک بار سفار الجانب پی دا چب اس تقر یا ماہ یہ رفی ملزے ملزاز چب کریں partnering جوی داع کرین ہاں تک کبڑ کریں ملزدد صحت ایک ج East اس کا ملزدہ توقید تو یہ تھی آج کی ویڈیو احب آپ کو اچھی لگی ہوگی اور میں نے اپنے بیٹے سے اپنا پرامیس پورا کیا اور میں نے اس کے یہ جو سونک اور نکل یہ سارے پھٹ گئے تھے وہ ہوتے تو سستے سی ٹوئی 35 درم کا ایک ٹوئی مل گیا تھا ہمیں تو یہ نا جلدی جلدی ان کی سٹیچنگ نکل جاتی ہے سو میں نے اس کو یہ سٹیچ کر کے دیا اور آگے بھی بار بار سٹیچنگ ہٹتی رہ گی کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے تو بس یہ کام چلتا رہ گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں take care اللہ حافظ موسیقی موسیقی